موسیقی وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے تم نیک نیت سے مان کر تو دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ برحل ان کا حساب تم سے لے لے گا پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے وہ ہر چیز پر قادر ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گھوم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسی الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جو حوصلہ بڑھا دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار جب بار بار مانگنے سے بھی وہ چیز آپ کو نہ ملے جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کو بندے کے مانگنے کا انداز پسند آ گیا ہے اور اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں یقیناً اللہ اگر دینے میں دیر کر رہا ہے تو وہ ضرور کچھ ایسا دے گا جو آپ نے بھی سوچانا ہوگا اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا ہے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے